سباس بیس کلاسس میں میں آج آپ کو ایک سالن بنانا بتا رہے ہوں جو کہ ٹماٹر گوشت ہے آپ اسے اپنے روز مردہ کے منیو میں ایڈ کر سکتی ہیں تو دیکھئے اس کے لئے میں نے کڑھائی میں دو ٹیبل سپون تیل گرم کیا اور تیل گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالا پھر ساتھ ہی میں نے پیاز بھی ڈال دی ایک پیاز کو میں نے اس میں کاٹ کر ڈال دیا ہے پھر میں نے پانچ ہری میچوں کو چیر کر اس میں ڈال دیا اب ہم پیاز ہری میچ اور زیرہ ان سبھی چیزوں کو ایک ساتھ فرائے کر لیں گے یہ ساری چیزیں لائٹ براؤن ہونے تک آپ فرائے کر لیجئے دیکھئے یہ فرائے ہو چکی ہے اب میں اس میں دو انچ کی خلمی اور چار ہری لائچی چار لونگ اور پاو ٹی سپون شہ زیرہ ڈال دوں گی آپ چاہے تو اسے پہلے ہی زیرے کے ساتھ بھی ڈال سکتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم تیل میں ڈال کر فرائے کر لیں گے اور جب اس کی خوشبو آنے لگی گی تب ہم اس میں ادرکلیسن پیسٹ ڈالیں گے میں نے ایک ٹی سپون ادرکلیسن پیسٹ ڈال دیا ادرکلیسن پیسٹ اگر فریش ہو تو زیادہ بہتر رہے گا دیکھئے اب ہم اس میں پاؤ ٹی سپون حلدی ڈال رہے ہیں اب آج کو دھیما کر لیجئے اور دھیما کر کے حلدی اور لال میرچ ڈال دیئے میں نے آدھا ٹی سپون لال میرچ پاورڈ ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حزاب سے تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتی ہیں اب دیکھئے میں نے اس میں کوتھ میر ڈال دی اور پھر میں اس میں پودینہ ڈال دوں گی کوتھ میر کی میں نے تھوڑی سی کاریاں رکھی ہیں کیونکہ یہ بہت نرم کوتھ میر تھی اور کوتھ میر کی کاریوں میں ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے اسی لئے میں نے اس میں تھوڑی سی کاریاں رکھ دی آپ چاہیں تو کاریاں نہیں بھی رکھ سکتی ہیں اور اسے بلکل باریک چوب کر کے ڈال سکتی ہیں اب اس کے بعد میں نے ٹیماتر ڈال دیئے ٹیماتر یہ چار سے پانچ ٹیماتر ہیں اگر بڑے ٹیماتر ہوں تو صرف چار ٹیماتر لیجئے اور چھوٹے ہوں تو پانچ ٹیماتر لے لیجئے اور اسے آپ کاٹ کر اس میں ڈال دیجئے دیکھیں میں اسے بھون رہی ہوں آپ اسے تیز آج پر بھونتے رہی ہیں ابھی تک ہم نے تیز آج رکھی ہے صرف لال ویرچ اور حلدی ڈالتے وقت ہم نے آج کو دھیما کیا تھا تاکہ وہ جل نہ جائیں اب ہمیں ٹیماتر کو نرم ہونے تک پکا لینا ہے یعنی ٹیماتر جب تک گلتے نہیں ہیں تب تک ہمیں اسے پکا لینا ہے دیکھیں میں نے اسے گلہ لیا ہے اب ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں ٹیماتر گلنے کے بعد ہم نے اسے چمچے سے بھی تھوڑا سا پھول لیا ہے دیکھیں یہ آدھا کیلو گوشت ہے اس میں چکنائی اور ہڈی وحیرہ سب کچھ ہے میں نے اس میں ادھرکلیسن، حلدی اور نمک ڈال کر گلہ لیا ہے ککر میں اب میں اسے اس ٹیماتر والے اکسٹر میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی پکا لوں گی آپ اسے اب تیز آنچ پر بھونتے رہیے ہمیں اس کا تیل چھوٹنے تک بھونتے رہیں گے دیکھیں میں نے اب اس میں نمک ڈال دینا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے گوشت میں نمک زیادہ ڈالا ہو تو اس میں نمک نہ ڈالیے اب دیکھیں میں نے اس میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا نمک ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالنا ہے اس میں اسے آپ دیز آنچ پر پکا لیجئے یہ سالن روٹی یا چاوال کسی کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا لگے گا دیکھیں ہماری ٹیماتر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور گوشت بھی اس میں اچھی طرح سے گل رہا ہے اب میں نے اس میں ایک نمک ڈال دیا جب اس طرح سے سائٹ سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا تو سمجھئے کہ آپ کا سالن تیار ہو چکا ہے اب صرف آپ کو اس پر کوکنی ڈال لی ہے اور سرک کرنا ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آ رہی ہو تو اسے لائک کیجئے اور سباس بس کلاسز کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ روز مرہ اور دعوتی کھانوں کو آسانی سے سیکھ پائیں تو تھانکس فور وچنگ سباس بس کلاسز جders اگر آپ کو آسانی سے چکڑ Energада است سfor اور دعوتی کل سبسکٹ پیر کھانست